جیسے جیسے چناؤں ختم ہونے جا رہے ہیں اور پارٹیوں میں پرہار تیج ہو گیا ہے اب اکھلیش یادو کی بات کرتے ہیں انہوں نے کشی نگر میں پہنچے اور سماجبادی پارٹی کے راستی ادھاکش اور پورب مکہ منتری اکھلیش یادو انہوں نے جن سبھا کو سمبودیت کیا اس دوران کافی تیج نظر آئے کافی ترار نظر آئے اور سمبودن کے دوران انہوں نے کاریکال کی نیتیوں کو گنایا وہیں ورطمان سرکار پر جم کر حملہ بولا یوگی سرکار پر حملہ بولتے ہوئے بولے کہ کیا بابا چلم والے ہیں انہوں نے کچھ نہیں پتا انہوں نے ہماری سبھی یوجناوں کو ٹھیک سے نہیں چلایا ہے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہماری سرکار آئی تو بابا کے گھر سے ہم چلم ڈھونڈ کے نکالیں گے انہوں نے جس طرح سے گنگا جل چھڑک کر ہمارے گھر کو پویتر کر آیا تھا ہم بھی پوری سچائی باہر لانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی نہیں اس دوران جب تیج آندھی آئی تب انہوں نے کہا کہ اسے آندھی نہیں یہ سماجبادی پارٹی کی گٹ بندن کی لہر ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کس طرح سے پرہار کر رہے ہیں اکھلیش یادو یوگی عادتنات پر ہم بھی کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یہ چائے ہیں بینا دودھ کے تو اچھی بنی نہیں سکتی بتاؤ چائے والا بن کر کے آئے اور اب آ رہے ہیں چوکی دار بن کر کے کون بھروسہ کرے گا ان کے کوئی بھروسہ کرے گا ان پر اور جب یہ بات جانتے ہی ہو چوکی دار والی بات یہ تو پورا دیش جان گیا سب جان گئے تو بتاؤ چوکی دار کی چوکی چھین ہوگے کہ نہیں چھین ہوگے اور کیون کیون چوکی دار سسننے ہی پڑے گا جب چوکی دار ہٹیں گے تو اتب بٹیس کے بابا مکہ مندری بھی چل دیں گے ہمارے کسانوں کی خاد اور یوریا کی بوری سے پانچ پانچ کلو چھوڑی کر لی خاد کی بتاؤ خاد میں چھوڑی ہوئی کہ نہیں ہوئی بوری سے اور یہ جو پانچ سال چھوڑی کی ہے وہی دو ہزار روپے آپ کو بابس کر رہے ہیں وہی بتاؤ اتب پدیس کے مکہ مندری انہوں نے دو سال کے اندر اتب پدیس کو برماد کر دیا اور ہمارے کمال کے بابا مکہ مندری ہیں وہی بابا مکہ مندری ہیں جب ہم گھر سے نکلے تھے مکہ مندری آواز سے کبھی کسی مکہ مندری نے دوسرے مکہ مندری کا گھر کبھی گنگا جل سے نہیں دھروایا ہوگا یہ بابا مکہ مندری ہیں جنہوں نے گنگا جل سے دھروایا تھا یہ بابا مکہ مندری جی ہمارے گھر پہ بھیجا انہوں نے اور کہا کہ ہم اس میں سے ٹونٹی نکال لے گئے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے ہم نے بھی ان سے کہہ دیا ہے کہ ہمارے سماجبادی لوگ اور جنتا سے ہم اپیل کریں گے ہمیں موقع دیں اور جس طریقے سے آپ نے عدکاریوں کو بھیجا تھا سمیں آئے گا وہی لوگ جائیں گے اور تب تک آپ کا گھر ڈھوڑتے رہیں گے جب تک وہاں پر کوئی چلم نہ مل جائے ہمارے بابا مکہ مندری کیا سوچتے ہوں گے اور لوگ کے بارے میں جب ہمارے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں جن کے پیتا جی تین وار مکہ مندری رہے آپ نے بنایا دیش کے رچہ مندری رہے آپ نے بنایا ہمیں بھی موقع ملا کام کرنے تھا تو بتاؤ بابا مکہ مندری ہمارے بارے میں یہ سوچتے ہیں تو سوچو جو کھیت میں کام کر رہا ہوگا جو غریب ہوگا اگر کوئی پاس سماج کا ہوگا تو بتاؤ کیا سوچتے ہوں گے اس کے بارے میں یہ ہمارے نساد اور کسر سماج کے لوگ ہیں ان کے بارے میں نجانے کیا سوچتے ہوں گے پرجاپتی کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے وہ ہمارے گریب مصر جات کے لوگ ہیں نجانے کیا سوچتے ہوں گے ان کے بارے میں تو سوچو ایسے ہم انہی بابا مکہ مندی کو بتانا چاہتے ہیں اگر ہم گائے اور بھینس چرانے والے ہیں تو ہم سمیں آنے پر اپنے دوب دہی اور گھی سے کام چلا لیں گے سمبیدان کی نظر میں سب کو برابر دیکھا جاتا ہے اور کوئی ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم جانور چرانے ہوتے بھینس چرانے ہوتے گائے چرانے ہوتے یاد کیجئے جب پچھلا چناؤتا گورکپر اس سمیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ سامس چھچوندر ہیں کیا کر لیں گے دیکھا تھا کیسے سامس چھچوندر نے کٹا تھا میں یہ کہہ سکتا ہوں سب سے زیادہ سیٹیں ہوں گی اور بی جے پی سنگل ڈیجٹ میں رہ جائے گی کہ پردان منتی جی کو یہ بھاشاؤ اتنا نیچے قد کے اور پد کے حساب سے نہیں بولنا چاہیے کسی کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے یہ بی جے پی کے لوگوں کو جو گھمنڈ ہے جو یہ تانہ شاہی طریقہ ہے ان کا سوچو ہر سنسا خراب کر دی برواد کر دی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دو شبط لی ہوئی ہیں ایک رسیس کی اور ایک سمیدان کی یہ دیش کو کبھی نہیں چلا سکتے ہمارے دیش کی خوبصورتی یہی ہے کہ تمام جاتی اور دھرم کے لوگ ہم مل کر کے ایک ساتھ رہتے ہیں یہ تو دو ہزار کچھ نہیں ہے وہی ہے پانچ کلو چوری والا نہیں بچا پائے تھے اور دیکھئے کیا پرساد کھلایا کہ جس نے ہرایا اسی کو پرساد کے چکر میں لے گئے جس نے ہرایا اسی کو نجانے کیا پرساد دے دیا وہ انہی کے سنگ چلا گیا موسیقی